ہر قسم کی حمد و سنہ تعریفات توصیفات تحمیدات تمجیدات تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشاہ ہے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا صفیر بنا کر مبروز فرمایا مختصر حمد و صلاة کے بعد آج آپ معزز سامین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حقوق کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا جو ہم سب پر عائد ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان حقوق کو آپ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض قرار دیا ہے سب سے پہلا حق نبی مکرم علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں اور جو بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا وہ بندہ سری گمراہی کے اندر ہے اور آخرت میں وہ جہنم کا ٹھکانہ بڑھے گا اس کا صرف ایمان ہی انسان کی کامیابی کی زمانت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لئے کامت تک آنے والے تمام افراد کے لئے آپ کو رسول بنا کر مبروز کیا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور قرآن کریم کی کئی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول مکرم علیہ الصلاة والسلام پر ایمان لانا یہ واجب ہے ضروری ہے اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے بندہ دارہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا اقرار اس کے لئے کافی نہیں ہوگا بلکہ ساتھ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہوگا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ دیکھئے جہاں پر بھی اٹھا کے دیکھیں گے آپ دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو جہاں پر اللہ رب العالمین کی محدانیت کا اقرار ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار ہے اللہ رب العالمین کی علوہیت کا اقرار ہے وہی پر نبی مکرم علیہ الصلاة والسلام کی رسالت کو بھی تسلیم کرنا ہے اور یہ آپ کی رسالت کو ماننا زبان کے ساتھ بھی ہے دل کے ساتھ بھی ہے اور اس کے بعد پھر انسان کی پوری زندگی اس کے مطابق گزرے بھی اگر انسان زبان سے تو آپ کو اپنا رسول تسلیم کر لے لیکن دل سے آپ کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرتا رسول نہیں مانتا اللہ رب العالمین نے اس کو سورة المنافقون میں منافق شمار کیا ہے اذا جا اکا المنافقون اقالو نشہدو انکل رسول اللہ کہتے ہیں جب بھی آپ کے پاس منافق آئیں گے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کہیں گے نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انکل رسولہ اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کی یقیناً رسول ہیں واللہ یشہدو ان المنافقین لکازبون لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اپنی زبان سے تو رسول تسلیم کرتے تھے مانتے تھے لیکن دل ان کا آپ کو رسول نہیں مانتا تھا تو ایمان بررسول کے اندر آپ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار زبان کے ساتھ بھی ہے دل سے بھی اس کی تصدیق کرنی ہے اور پھر اس کے بعد واجب العطاعت اگر کسی کو ماننا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اس کے بعد پھر کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے چاہے وہ صحابی ہے چاہے وہ تابی ہے چاہے وہ آئمہ حدیث کے اندر اس کا شمار ہوتا ہو آئمہ فقہہ کے اندر شمار ہوتا ہو دنیا کے اندر اس کا کیا مقام کیا عزت ہے رسول مکرم علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے میں اس کی تعلیمات نہیں مانی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مقابلے میں کسی اور کا طریقہ تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ سب سے پہلا حق ہے نبی علیہ السلام کا کہ آپ علیہ السلام پر ہم ایمان لے کر آئیں اور آپ پر ایمان لانے سے مراد آپ کی اطاعت کرنا ہے آپ کی تابیداری کرنا ہے آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کرنا ہے نبی مکرم علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم کرنا ہے آپ کی رسالت کو خاتمت الرسالات تسلیم کرنا ہے کہ آپ کے بعد اب قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس بات کا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے دل سے بھی تصدیم کرنی ہے اور پھر انسان کی اپنی عملی زندگی بھی اس کو ثابت کرتی ہو پچھلے دنوں بھی معاملہ اٹھا قادیانیوں کا میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لیجئے قادیانی کافر نہیں ہے قادیانی مرتد ہے دین اسلام سے خارج ہے کفر الگ چیز ہوتا ہے ارتداد الگ چیز ہوتی ہے جو بندہ نبی مکرم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا آپ کو خاتم المرسلین تسلیم نہیں کرتا وہ بندہ دارہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا وہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے اس کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہم اس مقدمے کو نہیں سمجھ پاتے کہ آخر قادیانیوں کو کیوں منا کیا گیا کیوں کافر قرار دیا گیا غلطی کی گئی کافر قرار دینے میں اصل میں ان کو کافر کے ساتھ اس چیز کو باور کروانا تھا کہ یہ کافر نہیں یہ مرتد ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ چاہے جس بھی قسم کا نام لے لیں یہ ان کا دائر اسلام کے اندر کوئی شمار نہیں ہوتا یہ نبی مکرم علیہ السلام کا سب سے پہلا حق ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں اور پھر آپ پر ایمان لانے کے اندر میں نے آپ کو جو چیزیں بیان کی وہ چیزیں ساری کی ساری داخل ہونا ضروری ہیں اور اگر اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی کمی رہی تو یاد رکھئے نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام پر ایمان پھر ہمارا قابل نہیں اسی طرح آپ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منصوب کر دیا نہ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلے گی نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نہ سیدنا نوہ علیہ السلام کی کسی کی بھی کوئی شریعت کوئی دنیا کے اندر نہیں چلنے والی اب اگر قیامت تک کوئی شریعت قابل اعتبار ہے قابل عمل ہے جس کے اوپر قابل نجات ہے بندہ زندگی گزار کر دنیا کے اندر بھی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے آخرت کے اندر بھی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے تو وہ صرف نبی مکرم علیہ السلام کی شریعت ہے اور کسی کی شریعت نہیں آپ نے جو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا جو حدیث کی صورت کے اندر دین ہمارے پاس موجود ہے یہی شریعت ہے اس کے علاوہ باقی سب کچھ منسوخ ہے کسی کی کوئی حصیت نہیں لاکر کوئی بندہ تورات کو پیش کر لے انجیل کو پیش کرے زبور کو پیش کر لے ابراہیب اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کو پیش کر لے ان کی کوئی حصیت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ان کے تمام احکامات کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا یہ آپ پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے اور اسی طرح نبی علیہ السلام پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ معصوم ان الخطاہ ہیں آپ سے کبھی بھی غلطی کا ارتکاب نہیں ہوا کبھی بھی نبی علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کی رب العالمین کی آپ معصوم ان الخطاہ ہیں غلطیوں سے نبی علیہ السلام بلکل پاک ہیں صاف ہیں اور نبی مکرم علیہ السلام نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ دین وہی تھا جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا آپ نے اپنی جانب سے ایک حرف کا بھی اس کے اندر اضافہ نہیں کیا نہ ہی ایک حرف کی آپ نے کوئی کمی کی اس کا مزدع کے دین پورا شریعت جو آپ پر نازل ہوا کہ آپ کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ وحی ہوتی ہے سچائی پر مبنی ہوتی ہے وحی کے علاوہ آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا اور اسی طرح ایمان بررسول کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آپ کی شریعت کا آپ کے احکامات کا وہ چاہے بندہ مزاکاً استہزائن مزاک اڑائے یا پھر جان بوجھ کے شریعت اسلامیہ کے کسی حکم کا مزاک اڑائے وہ بندہ بھی دہرہ اسلام سے نکل جاتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لئے بے شک آپ کہیں آپ مجلس کو گرمانے کے لئے آپ نبی علیہ السلام کی کسی سنت کا مزاک اڑاتے ہیں شریعت اسلامیہ کے کسی حکم کا مزاک اڑاتے ہیں بندہ دہرہ اسلام سے نکل جاتا ہے قل اب اللہ وآیاتی ہی ورسولی ہی کنتم تستہزئون اللہ کہتے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے کیا تمہیں مزاک کے لئے اللہ کی ذات ملتی ہے اللہ کی آیات ملتی ہیں اللہ کے رسول ہی ملتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ مزاک کرو لا تعتذرو ابو ذر پیش نہ کرو قد کفر تم بعد ایمانکم اگر تم نے اپنی زبان سے شریعت اسلامیہ کے کسی حکم کا مزاک اڑایا آج ہم نے معمول بنا لیا ہے معمولی بات ہوتی ہے شلوار کسی نے ٹکھلوں سے اوپر کر لی کیا مزاک اڑاتے ہیں چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لی ہے داڑی کسی نے سنت کے مطابق رکھ لی اس کو کہتے ہیں آپ اپنی داڑی کو تو کچھ سمال لیں دیکھیں یہ کیا کہاں پر آپ کی داڑی جا رہی ہے یہ شریعت کا مزاک ہے شریعت کے حکم کا مزاک اڑانا نبی مکرم علیہ السلام کی جس طرح خاکے بنائے گئے اس انداز کے اندر خاکہ بنا کے آپ کی سیرت کا مزاک اڑایا جائیں آپ علیہ السلام کی سیرت کو غلط انداز کے اندر پیش کیا جائیں یہ سارے کے سارے آمال کفریہ آمال ہیں اللہ کہتے ہیں لا تعتذرو اب عذر پیش نہ کرنا قد کفر تم بعد ایمانکم تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں ہم ان کو معمولی چیزیں سمجھتے ہیں دین اسلام کے احکامات کو کوئی احمیت نہیں دیتے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں کس کی زبان سے نکلے ہیں کیا حیثیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے آج دعویٰ تو موجود ہے ہم نبی مکرم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے سب سے زیادہ پیار کرنے والے والیہارہ محبت کا اظہار کرنے والے لیکن اگر میں اپنی زندگی پر نظر دڑا کر دیکھو میری پوری زندگی آپ کی صیرت کے بالکل الٹ ہے نہ میرا اخلاق نبی علیہ السلام والا اخلاق ہے نہ میری عبادت نبی علیہ السلام والی عبادت ہے نہ میرا عقیدہ نبی علیہ السلام والا عقیدہ ہے نہ میرے معاملات نبی علیہ السلام والے معاملات ہیں اور دعویٰ میرا کیا ہے میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں آپ پر پورا میں ایمان رکھتا ہوں میں آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہوں اگر میں خاتم النبیین آپ کو تسلیم کرتا تو پھر آج فرقے کس نام کے میں بنا کے بیٹھا ہوں کیوں میں امام ابو حنیفہ کو اتنا مقام عزت دیتا ہوں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کیوں میں مقام دیتا ہوں امام شافی کو کیوں اتنا مقام دے دیتا ہوں امام احمد بن حنبل کو کیوں اتنا مقام دے دیتا ہوں امام مالک بن انسل رضی اللہ عنہ کو کیوں میں اتنی عزت دے دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ان کے قول کے آگے کوئی حصیت نہیں رکھتی ہاں میرے سامنے اگر حصیت ہے میرے امام کی حصیت ہے اس کے قول کی حصیت ہے اس کو میں تسلیم کروں گا اس کو مانوں گا اگر حدیث جاتی ہے چلی جائے نبی علیہ السلام کا فرمان جاتا ہے چلا جائے آپ کا عمل جاتا ہے چلا جائے میں چھوڑ دوں گا لیکن میں کیا کہتا ہوں نہیں ہم تو مکلد ہیں ہم نے اپنے گلے میں پٹا بان لیا ہم تو اپنے امام کی تکلید کریں گے اس کی بات مانیں گے ہم تو کسی اور کی بات ماننے والے نہیں کیا یہ رویہ نبی علیہ السلام پر ایمان بررسول ہے کیا ہم نے واقعی آپ کو خاتم النبین مانا آپ کو وہ مقام وہ عزت دیا جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر آپ کو مقام دیا عزت دی آپ کے فرمان کو اللہ رب العالمین نے اپنا فرمان کہا ہے میں یتعر رسولہ فقد عطا اللہ کائنات میں اٹھا کر بتائیے اور کونسی ایسی ہستی ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام شافی امام مالک امام احمد کے بارے میں کونسی آیت کونسی حدیث ہے جہاں پر نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہو ان کی زبان سے نکلے ہوئے وہی الفاظ ہیں جو اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جب گارنٹی نہیں ہے کسی کے قول کی اور اس کے قول کی گارنٹی موجود ہے جس کے فرمان کو جس کے عمل کو اللہ رب العالمین خود کہہ دے جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی اس کو چھوڑ کر ہم اہمیت دے دیں مقام دے دیں عزت دے دیں دنیا کے آئے وے دوسرے انسان کو جو انسان خطا پر مبنی ہے جس کے مسائل غلطیوں پر مبنی ہیں ہم اس کو ایک مقام دیتے ہیں اس کے قول کو اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہوتا ہے اس کی بڑی عجیب عجیب توجہ حق پیش کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ نہیں امام صاحب کا یہ موقف اس سے قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہا ہے حدیث کی اس آیت سے ٹکرا رہا ہے ہم نے تو عجیب عجیب اصول بھی بنا دیئے کیوں اماموں کے قولوں کو تاکہ رد نہ کیا جا سکے قرآن رد ہوتا ہے ہو جائے حدیث رد ہوتی ہے ہو جائے حدیثوں کو ہم شک کی بنیاد کے اپر کہہ دیں گے یہ حدیث سے خبر واحد ہے یہ حدیث زن کا ثبوت دیتی ہے یہ حدیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی اس کا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ امام صاحب کے موقف ہم آگے کرتے ہیں کیا یہ ایمان بررسول ہے یہ پہلا حق تھا ہم نے اس کے اندر کو تاہی کی یاد رکھے یہی بنیاد ہے اگر آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا تو سارے حقوق آپ پورے کر سکیں گے اگر یہ پہلا حق ہی حقیقی مانا کے اندر ہم نے نبی علیہ السلام کا ادا نہیں کیا تو یاد رکھیں باقی حقوق بھی ادا ہونے والے نہیں ہم سے تو نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا حق یہ ہی ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں اور پھر اسی طرح دوسرا حق نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ مانا جائے نور نہ مانا جائے کہ آپ اللہ کے جز ہیں اللہ کے حصے ہیں اللہ کے نور میں سے ایک نور کا ٹکڑا ہے نہیں جب اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں سبحان اللہ اصرا بی عبدی ہی تو میں کہاں سے پھر بی نور ہی لے کر آوں گا وَإِن كُنْتُمْ فِيْرَئِ بِمِمَّا نَزَلَّا عَلَى عَبْدِنَا اللہ عبد کہتا ہے بندہ کے رہا ہے اور خود نبی مکرم علیہ السلام کہتے ہیں لَا تُتْرُونِكَ مَا عَتْرَتِ النَّصَارَ عِبْنَ مَرْيَمْ جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ایک عقیدہ عیسائیوں کا یہ کہ وہ خدا ہے اللہ ہے کہا تم اس طرح حد سے نہ بڑھ جانا مجھے بھی اللہ کا بیٹا قرار نہ دے دینا اللہ کا جز حصہ قرار نہ دے دینا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں یہ اپنا تعارف آپ پیش کر لیں اشہد انہ محمدًا عبدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھتے ہیں یا اشہد انہ محمدًا نورُهُ وَرَسُولُهُ پڑھتے ہیں بتائیں قرآنِ کریم اللہ رب العالمین نے پچھلی اقوام کے واقعات ذکر کیے وہ کہتے تھے کہ تم انسان ہو تو نبی کیسے بن سکتے ہو انسان اور نبی الگ چیز ہے آج ہم نبی تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں انسان نہیں فرق کیا ہوا انہوں نے نبیوں کو انسان مانا رسالت کا انکار کر دیا آج ہم نے رسالت ماننی نبی علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام کے انسان ہونے کا بشر ہونے کا ہم نے انکار کر دیا وہی چیز جو انہوں نے اپنائی پچھلی اقوام نے آج ہم نے بھی اپنا لیا تو میرے بھائیو یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ مانا جائے اور کیسا بندہ مانا جائے خود تعرف پیش کیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا ساتھ میں نبی ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننا ہے کیسا ماننا ہے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں اس طرح اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ ماننا ہے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں قیامت والے دن حمد کا جھنڈا ہوگا آپ قیامت والے دن سفارش کرنے والے ہوں گے آپ کی سفارش کو تسلیم کیا جائے گا آپ شفاعتِ کبرا کریں گے لوگوں کی اور اللہ حب العالمین تسلیم کریں گے وہ سارے فضائل جو نبی علیہ السلام کے ہیں وہ تسلیم کریں گے ہم اس حیثیت سے کہ آپ بشر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ یہ مقام یہ یہ عزتیں یہ یہ رفعتیں آتا کی ہیں اور تیسرا حق نبی علیہ السلام کا کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے نبی علیہ السلام کی اتباع کی جائے چاہے آپ کا قول ہے آپ کا فعل ہے چاہے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کیا گیا عمل ہے ہم ہر بات کو تسلیم کریں گے آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں گے قرآن کریم کے آیات بھڑی پڑی ہیں یا ایوہ اللہزین آمنوا اتیع اللہ و اتیع الرسول ولا تبتلوا عمالکم کہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنے عملوں کی برباد نہ کر دینا اطاعت کرو لعلکم ترحمون تم پر رحم کیا جائے گا بے شمار آیات موجود ہیں اللہ رب العالمین کی صحابہ اکرام کے واقعات دیکھئے اطاعت کس طرح کیا کرتے تھے اتباع کس طرح کیا کرتے تھے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا ٹائم کم ہے ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی سونے کی آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی مجلس ختم ہوئی نبی علیہ السلام مجلس سے اٹھ کے چلے گئے تو لوگوں نے کہا اس صحابی کو کہ آپ یہ انگوٹھی اٹھا لیں آپ کے اوپر تو حرام ہے مرد ہے مرد کے اوپر سونا حرام ہے یہ رات کو سونے والا نہیں ہے سونا گولڈ حرام ہے تو آپ گھر والوں کو دے دیں عورتوں کے لئے تو حلال ہے کیا کہا یہ ہمارے لئے قابل اتباع بات ہے کہ کس طرح صحابہ اکرام آپ کی اتباع کیا کرتے تھے کہا جس چیز کو خود نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا اس کو میں کبھی بھی اٹھانے والا نہیں کبھی بھی میں اس کو اٹھانے والا نہیں استعمال کرنا تو دور کی بات ہے جب نبی علیہ السلام نے پھینک دی بس پھینک دی اب میں کبھی بھی اس کو نہیں تسلیم کروں گا کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا سیدنا عمر حجرِ اسود کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ جان لے تو ایک پتھر ہے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے صرف تجھے بوسہ اس لئے دے دیتے ہیں کہ تجھے بوسہ رسول مکرم علیہ السلام نے دیا ہے اگر نبی علیہ السلام تجھے بوسہ نہ دیتے تو تیری بھی حیثیت وہی ہوتی جو عام پتھروں کی ہوتی تیرا مقام تیری عزت تیری رفع تیری شان اس لئے بڑھ گئی کہ نبی علیہ السلام نے تجھے بوسہ دے دیا ہے تیرا مقام بڑھ چکا ہے سیدنا عبوبکر کہتے ہیں اگر میں نے نبی علیہ السلام کی یہ واقعہ انہوں نے اس زمن میں بیان کیا تھا جب سیدہ فاطمہ آئی تھی وراست مانگی دی کہا کہ اگر میں نے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ترق کر کے تمہیں وراست دے دی تو میں نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا ہوں اور میں کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کروں گا کبھی بھی میں نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ تو لوگوں کو حج تمتوں کی اجازت دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو حج تمتوں کی اجازت نہیں دی کہا کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے انہوں نے کہا نہیں دی ابو بکر نے نہیں دی عمر نے نہیں دی کہا میں تمہیں ابو بکر عمر کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں اور تم ساتھ میں کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کام نہیں کیا اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے تباہ نہ کر دے اللہ تم پر اپنا عذاب نازل نہ کر دے یہ تھی صحابہ کا نقطہ نظر کہ نبی علیہ السلام کی تھوڑی سی مخالفت اگر ہم نے کر لی تو یاد رکھو فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ دنیا کے اندر اللہ یا تو کسی فتنے میں مقتلا کر دے گا یا اس کی دوسری صورت یہ دردناک عذاب صحابہ کا یہ عقیدہ نظریہ تھا کہ اگر کامیابی ہے تو صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر آپ کے اتباع میں ہے آپ کے اطاعت اور اتباع میں نہیں ہے جب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ عورتیں اگر مسجد میں آتی ہیں تو آنے دو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے غیرت مند تھے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو بڑے غیرت مند ہیں اور اپنی بیوی کو کیسے آنے کی اجازت دیتے ہیں بلکہ ان کی بیوی کو ایک دفعہ پہلے کہا گیا کہ عمر تمہیں روکتے نہیں ہیں انہوں نے کہا عمر کی کیا مجال ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے آگے مجھے روک سکے پھر سیدنا عمر سے خود پوچھا گیا کہا میں چاہتا تو نہیں ہوں لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب عورت مسجد کے جانے کے لیے نماز کے لیے اجازت طلب کرے تو تم اس کو روکو گے نہیں کہتے میں اس حدیث کے بعد میں خاموش ہو جاتا ہوں میری بیوی رات کو جائے فجر میں جائے عشاء میں جائے میں کبھی بھی اس کو رکاوٹ نہیں ڈالتا اور پھر یہاں پر کچھ لوگوں نے ایک عجیب غریب واقعہ سیدنا عمر کی طرح منصوب کر دیا کہ اب بیوی کو روک تو نہیں سکتے تھے کہا کہ ایک دن وہ پیچھے چھپ گئے جہاں سے ان کی بیوی گزرتی تھی وہاں پر اس کو ہاتھ تھوڑا لگا دیا چھیڑ دیا تاکہ وہ باز آجائے عجیب بات ہے کہ سیدنا عمر وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے میں نہیں روکوں گا اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں سیدنا عمر نے ہیلا کیا چھپ گئے بیوی گزری ایک دفعہ اس کو چھیڑا دوسری دفعہ چھیڑا اگلی نماز میں نہیں گئی کہا کیوں نہیں جاتے کہا جی مدینہ کے حالات بدل گئے عجیب اور یہ سیدنا عمر کی طرف بہتان لگا دیا گیا ان کی طرف منصوب کر دیا گیا کہ انہوں نے اس طرح روکا انہی کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی ہے ان کے بیٹے بیلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو روکوں گا میں منع کروں گا نہیں جانے دوں گا اٹھا کر حدیث پڑھئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا اکلمو کا ابدا میں کبھی بھی تم سے کلام کرنے والا نہیں اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ مرتے دم تک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ انہوں نے صرف زبان سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو روکوں گا سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے بیلال سے نرازگی کا اظہار کر دیا کبھی بھی اس سے کلام نہیں کیا تو میرے بھائیوں اطاعت اتباع یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے اور اسی طرح جب آپ کا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے شریعت کے مسئلے میں سمجھنے میں آپ کو غلط فہمی کا شکار ہو جائیں ایک بندہ کہتا ہے یہ عمل دوسرا بندہ کہتا ہے یہ عمل اس کے اختلاف کا حل بھی نبی علیہ السلام کی ذات ہے آپ علیہ السلام کے پاس آنا ہے فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولِ اسی لیکن اندر یاد رکھے ہمیں حل ملے گا آج لوگ اختلافات ختم کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں نعرے لگاتے ہیں لیکن اس حل کی طرف کوئی نہیں آتا کہ ہم نے اگر مسئلے کا حل کرنا ہے تو شریعت پر آ کر کھڑے ہو جائیں قرآن پر آ کر کھڑے ہو جائیں نبی علیہ السلام کے فرمان پر آ کر کھڑے ہو جائیں یہاں پر کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اللہ کہتے ہیں آپس میں جھگڑا ہو تمہارا اور دنیاوی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ کہتے ہیں تمہارے رب کی قسم ہے وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے اس دنیاوی فیصلے کو نہیں مانتا اور جہاں پر معاملہ ہی شریعت کا ہو نماز کا معاملہ ہو روزے کا معاملہ ہو زکاة کا معاملہ ہو اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر میں کسی اور طریقے کو اپنا لوں اور پوری زندگی اسی طرح نماز پڑھتا رہوں اسی طرح روزے زکاة ادا کرتا رہوں اور نبی علیہ السلام کی اس پر مہر موجود نہ ہو تو کیا میرا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلا جائے میرے بھائیوں ان چیزوں کو غور کریں سمجھیں یہ نبی علیہ السلام کا حق بنتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام کے ایمان کے مطابق ہیں آپ پر ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں اسی طرح پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام پر دروش شریف پڑھنا یہ بھی آپ کا حق ہے اور اسی طرح نبی علیہ السلام سے محبت کرنا آپ سے پیار کرنا اور کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑھ کر اگر محبت ہو تو وہ صرف نبی علیہ السلام سے ہو اور کسی اور سے نہ ہو اور سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نو چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا احبہ الیکم من اللہ ورسولہ و جہادن فی سبیلہ فتربسو اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہادیں فی سبیل اللہ سے زیادہ معبود تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کے حقوق کو سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے واخدعوانانی الحمدللہ حمدلہ العالمین